کہ میری آواز کو عوام تک پہنچا دیں کہ چوک تو ہوا بڑی خوشی کی بات اسی مغل مسجد سے میں نے جب رسالی صواب کی مجلس رکھا تھا اس میں میں نے اپنی تقریر میں ایک دیمانڈ کیا تھا مہاراست گورنمنٹ خاص طور سے بمبے کے اور اس علاقے کے امین پٹیل صاحب کا نام لے کر کہ مجھے خطیب اکبر کا ایک چوک چاہیے جن کا نام تا قیامت تک یہاں پہ باقی رہے تو الحمدللہ آج وہ دن پورا ہوا کہ اللہ نے میری دعا سنی اور سبر کا اثر رہا امین پٹیل صاحب کے ثروف ان کی رہی اور جابیج جنرزی کی محنت خاص طور سے سبدر صاحب بھی انوال لہے کیے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ کا گرم ہے کہ اتنی مبارک شب پہ آج اس چوک کا انویویشن ہوا ہے خطیب اکبر حضرت مولانا محمد اثر صاحب کے نام کے چوک کا رکھا گیا ہے اور ان کی یادیں 58 سالوں سے پیشلے 58 سالوں سے مولانا مرزا اثر صاحب نے اہلِ بیت مورم میں اپنی باعث کی ہے اور ممبئی کے لوگوں کو ایک میشد دیتنا کا کام کیا انہوں نے اور صرف وہ محرم سے نہیں ان کی وائز جو ہوتی ہے وہ محدود نہیں رہتی تھی وہ ایجوکیشن کے اوپر کس طرح تھے زندگی دینہ اس کے اوپر رہتی تھی اور ایک میسیج انہوں نے بیا ہے جو ہمارے بیچے اور ہمارا فرد بنتا ہے کہ ان کے مشن کو ہم آگے لے جائے ہر محرم میں مجھ کو یاد ہے جب دفتی رات کو پولیس کمیشنی آتے تھے ہماری سب کے ملاقات ہوتی تھی بہت ہی ملن سار آدمی تھے جیسا کہ کہا گیا ہیں اپر ایک چھوٹے سو چھوڑا بچہ ہیں بڑا بزروں کے بعد جاتا تھا ان کے لئے ایک ہوتا تھا اور بہت ہی محبت والے محبت پسند آدمی تھے آپ سنائیں اپر ایک سو دو بخار بھی رہتا تھا پھر بھی وہ وائز کرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے بہت ہی اکھلاک سے بھرے ہوئے انسان تھے سرس کا بھی جگہ روڈ نہیں ہے کس طرح سے پربن آپ کی طرح کیا جائے گا کسی طرح سے پربن کافی جگہ روڈ نہیں ہے اس طرح کیا آپ کی طرح سے پربن کیا جائے گا بلکل جو کام ہم کو ان کی یاد میں کرنا ہے ہم سب کام کو کریں گے کیا کہنا چاہیں گے آج ملانہ اطرس آپ کے نام پر جو ہے وہ جو کارے کرم کیا گیا ہے اور یہ کارے کرم کیا گیا ہے کیا تلید دیکھئے میں تو سکھ شکریہ کے لابہ اور کچھ نہیں جائے سکتا میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں میں بھی انہیں سٹیج کو بھی شکریہ آدھا کیا جناب امین پتر صاحب جناب جاوید جنیجا صاحب جناب سردہ ریچکر امالی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں خاتیب اکبر مولانا اثر صاحب نے اپنی پوری زندگی یعنی لائک کے 58 ایرز پہلے سے دس محرم تک کے انہیں نے جس طریقے سے یہاں گوپر اب تقریریں کی ہیں واض بیان کی ہیں مجالش کو پتاب کیا ہے تو یہاں جو بمبائی کے لوگوں کی ان سے جو عقیدت تھی جو محبت تھی یہ اس کا ایک مظہرہ تھا آج جو آپ کے سامنے تھا کہ جس طریقے سے وہ لکھروں سے تلکے بمبائی آتے تھے اور ابھی آپ نے سنا کہ اپنی صحت اور علالت اور بیماری کی وجہ کے باوجود بھی انہیں نے کبھی بمبائی نہیں چھوڑا لہذا وہ مسلسل بمبائی آتے رہے اور بمبائی میں آج اس طریقے سے جناب سگیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے موقعوں پر شبہ ولادت کے موقعوں پر جو چوک کا احتتاہ کیا گیا ہے اس کی ہم اپنے پورے خانوادے کی طرف سے تہی دل سے شکریہ دے کرتے وہاں کوئی سوال ہو پر ادھر صاحب کے بارے میں جاننا چاہے اس طرح سے بیان جانا چاہے کہ آپ نے یہ معلوم ہے ادھر صاحب کے بارے میں ان کے تمام تخاظیر ہیں اور اثر صاحب کے ابھی ایک پھوٹی سی آپ نے دیکھا ڈاکومنٹری دکھائی گئی جناب ابران مردہ صاحب نے اس کو تحیاز کیا تھا جس کے لئے انہیں نے خود اپنی پوری لائف ہسٹری کو بہن کیا بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مومبائی کروں کے لئے مومبائی واسیوں کے لئے بہت بڑا تحفہ ہے کہ خطیب اکبر نے زندگی کے فٹیر ایرز یہاں پر دیئے اور آج ہمیں یہ صحبہ کے ملا کہ ہم ان کے نام کا یہاں پر چوک اپنا بنا سکے کہ اب جب ہی بھی مولانا تو ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن محرم جب ہی بھی آئیں گی وہ جب ہی بھی یہاں سے جنوس نکلے گا تب مولانا صاحب کی یاد ہم اس چوک کو تنکے ہم ان کو یاد کر سکے دیکھیں تکلیفیں تو جو آتی ہے وہ ہر ایک کام میں آتی ہے لیکن یہ خطیب اکبر کا وہ خطیب اکبر کے اوپر اور اہلے بیتے ہتار کا جو کرم تھا کہ بہت ایک مقصوص لیمیٹڈ وقت کے اندر چار مہینے کے اندر یہ کام کو پورا انجام دیا گیا اور آج ہی اتنے مبارک دین کے موقع پر آج اس کو انوگریشن کیا گیا چار مہینے کے اندر چیل روم میں میں گیا چاہا ان کے بایت سے بات پوئی جی میں بنا ایک کپنل چوب بنانے کہا ہے یہ بنا لے کا روڈ کا لام لگا لے کا دیکھئے بس میں تو صرف اور صرف شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میں شکریہ آدھا کروں گا امامین پٹیو صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا سبدال بھائی کرملی کا شکریہ آدھا کروں گا جناب جعوید یونیجہ صاحب کا ان لوگا کہیں کی محنتوں سے یہ کام ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے ابھی اپنی تقریب میں کہا کہ یہ بمبئی والوں کی محبت ہے کہ جو اثرزاب کو یہاں پر شیش کراتی تھے اور یہ مغل مسجد جس میں اثرزاب نے پوری ذریعی ملیسوں کو پڑھا یہاں سے اثرزاب نے خداد کیا دنیا بر میں جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اثرزاب ملیسیں لائک دنیا بر میں دیکھتی گئی ہیں وہ یہی مسجد ہے یہی ممبر ہے یہی جہاں ہے جہاں سے مسلسل اٹھاون برس تک انہوں نے پڑھا ہے دنیا بھر میں لوگوں نے ان کو یہی سے پڑھا میرا نام زہیر عباس ہے اور آپ نے ابھی بہت تفسیر سے سنا ہے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سب کے شکریے کے ساتھ ساتھ آپ قوام حضرات کا ہم سب کی طرف سے شکریہ جس کے ذریعے سے ہماری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں یہ آپ نے دین کا کام کیا ہے انشاء اللہ خطیب اکبر کی بات ابھی ہمارے برادر بزرگ شوکت عباس صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہم لوگ بھی جامت تبلیغ لکنو سے ناصریہ عربی کالیش کے بعد جب پہنچے تو وہاں ان کی سرپرستی حاصل تھی اور اکثر گھر پہ بھی جاتے تھے ان کے ملاقات ہوتی تھی اور یہ بھی میرے لئے ایک شرف ہے کہ جب میں طالب علم تھا تو مدرسہ جامت تبلیغ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا شب جمعہ کی اور وہ آ گئے تھے تو وہ مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے دعائیں دی یہ حقیقت ہے کہ ان کا جو لہجہ تھا ان کی جو گفتگو تھی ان کا جو انداز تھا وہ بہت ہی جسے کہیں کہ ایک شفقت ایک کرم ایک بزرگ کی حیثیت سے طالب علموں کی بھی عزت کرتے تھے مومنین کی عزت کرتے تھے اور ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ جھک کے سلام کرنا یا جواب سلام دینا یہ حقیقت ہے ابھی ہمارے بزرگ ہمارے ہمیں محترم نے کہا زیر عباس صاحب قبلہ نے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے اب وہ چیزیں نہیں ہیں جو خطیب اکبر سے یا بزرگ علماء سے ہمیں ملی ہے بس میں اتنا کہوں گا کوئی ایک شخص علم کا اندازہ آپ خود لگائیے جو ایک ہی جگہ پر اٹھاون سال تک مجلس اور خطاب کرے لیکن کسی کو یہ نہ لگے کہ پچھلے سال کی جیسی ہی مجلس انہوں نے پڑھ دی لیکن ہر ایک کو بات نہیں لگتی تھی اور ان کی پسند کا یہ انداز بڑا اچھا تھا بڑا خوبصورت انداز تھا دیکھیں بہت سارے خطیب ایسے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کچھ کو بزرگ پسند کرتے ہیں کچھ کو نوجوان پسند کرتے ہیں کچھ کو ادھیر عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں لیکن خطیب اکبر کی سخنرانی اور ان کی تقریر و خطابت کا یہ انداز تھا ہر سن کے لوگ چاہے بزرگ ہوں چاہے جوان ہوں چاہے نوجوان ہوں ان کی مجلس کو ہر کوئی پسند کرتا تھا آج خطیب اکبر حضرت مولانا محمد مرزا اثر صاحب کے نام سے جو چوک منصوب ہوا ہے یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی مثال ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کسی کے نام سے سڑک کسی کے نام سے چوک منصوب ہوتا ہے مگر آج یہ تاریخی کام جناب شبدر کرمالی صاحب جناب جعوید جنیجا صاحب کی مہینوتوں کا یہ نتیجہ ہے میری بات ہو رہی تھی شام میں کہ مولانا اثر صاحب کی جو خدمات ممبئی کے لیے ہے تقریباً اٹھاون سالوں سے جو انہوں نے ہم کو اگراہ دکھائی جو اہلِ بیعت اور شہدہِ کربلا کے بارے میں ہر سال آ کر کے ہمارے ذہن میں اس بیچ کو بوتے تھے کہ ہم کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور لنکہ بوک آف ریکارڈ میں بھی ان کا نام آیا تو میں نے مولانا اجاز صاحب سے کہا کہ یہ تو دنیا ہی کتاب ہے لنکہ بوک میں نام آیا ہے بر مجھ کو اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوک میں حضرت مرزا محمد حضرت صاحب کا نام لکھا اور کہ جنت میں ان کا جو ہے ایک عالی شان بگلا ہوگا کہ مدھے سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھیں بولا قرآن مدسر لکھیں تاہا لکھیں بھلا قرآن مدسر لکھیں تاہا لکھیں اور جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں جب کبھی سرور عالم کا قصیدہ لکھیں آپ قاغذ پر فقط فاطمہ زہرہ لکھیں مرزا محمد حضرت صاحب قبلہ کے نام سے منصوب چوک کا رونمائی افتتاہ ہو چکا ہے ناظرین مسلسل اس لن چینل پر آپ نے تمام پروگرام دیکھا بہت بڑی تعداد میں میڈیا برادران خطیب اکبر کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے اس لن چینل جہاں ممبئی کارپوریشن مہاراج حکومت اور مقامی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتی ساتھی ساتھ اپنے تمام میڈیا برادران کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین اسی طرح دیکھتے رہے اس لن چینل چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں میں لباس وفا اب آپ سے چاہوں گا اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 موسیقی